بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم اسلام علیکم پیارے بچوں میں عمران اکتر سامل اردو سال اول کے سبق نمبر ساتھ سفارش کے ساتھ آج آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ و آفیت سے ہوں گے آج ہم سبق نمبر ساتھ سفارش شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ سنفِ عدب کے لحاظ سے افسانہ ہے افسانہ سنفِ عدب جو کہ اردو کا ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے اس میں ایک نمائی مقام رکھتا ہے آئیے سب سے پہلے ہم تاریخ پر نظر دھڑاتے ہیں کہ افسانے کی تاریخ ہمیں کہاں سے ملتی ہے پیارے بچوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ افسانہ انگلیش میں افسانے کو شارٹ سٹوڑی بھی کہا جاتا ہے اگر ہم افسانے کے تاریخ کی بات کریں اس کی تاریخ کی بات کریں تو اس دیکھیں کہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے افسانہ اچانک شروع ہوتا ہے اچانک ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ داستان کی طرح نہیں ہوتا باقاعدہ سے اس کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ اچانک کسی مقالماتی انداز سے اس کو شروع کیا جاتا ہے اور اچانک ختم کر دیا جاتا ہے نمبر دو افسانے کا داستان کی طرح منطقی اجام نہیں ہوتا جس طرح ہم افسانے میں دیکھتے ہیں کہ اچانک شروع ہو جاتا ہے لیکن داستان کی طرح اس کا پلوٹ ہوتا ہے لیکن یہ داستان نہیں ہوتا مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بہت ساری داستانے پڑھتے ہیں جس طرح آپ نے پرستان کی شہزادی پڑھی اس میں سب سے پہلے تعرف کروایا جاتا ہے بات میں کہانی کا آغاز کیا جاتا ہے جبکہ افسانے میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا نمبر تین کاری اپنے ذوق کے مطابق افسانے کا حاصل نکالتا ہے یعنی کہ کاری جو ہوتا ہے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس افسانے کا حاصل نکالتا ہے اس سے کلکلیہ نکالتا ہے کہ یہ اس نے اس افسانے سے سیکھا ہے نمبر چار افسانے میں کسی معاشرتی برائی کو اجاگر کیا جاتا ہے معاشرے کے جتنے بھی کمزور ترین پہلو ہوتے ہیں مصنف ان کی نشاندہی کرتا ہے وہ افسانے میں ایسے معاشرتی برائیوں کو اپناتا ہے جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون سے ایسے ناسور زخم ہیں جو کہ برائیوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اسی طرح ایک مصنف ایک افسانہ نگار ریفارمر بھی ہوتا ہے جو کہ معاشرے کی اسطلاح کرتا ہے آئیے اسی طرح ہم بقائدہ اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا افسانہ ہے سفارش سفارش افسانہ آپ سکریمر پیارے بچوں دیکھ سکتے ہیں کہ مصنف کے تعارف کے اگر ہم بات کریں تو یہ خوبصورت افسانہ احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا ہے احمد ندیم قاسمی شاعر افسانہ نگار ترقی پسند تحریک میں اہم کردار بھی رہا یعنی کہ انہوں نے دو بار جیل کی ہوا بھی کھائی اس لیے ان کو نمائندہ شائر اور افسانہ نگار کی صورت میں اردو عدب میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ ہے لیکن کلمی نام اپنا نام تخلص ندیم کرتے تھے تو لہٰذا اردو عدب میں احمد ندیم قاسمی کے نام سے مشہور ہوئے سفارش جو آج ہم افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ماخذ ہے کپاس کا پھول کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کی افسانوں کی کتاب ہے جس میں سے پیارے بچوں آپ کے لیے ایک خوبصورت افسانہ سفارش منتخب کیا گیا ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں سبق کے تعارف کی طرف پہلا بٹے پوائنٹ ہے معاشرے میں سفارش کا رجحان ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سفارش کا ہے یعنی کہ ڈاکٹر سے لے کر سرکاری نوکری تک کسی بھی کام کے لیے آپ کو سفارش کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے جو جس کا حق دار ہے اس کو اس کے حق کے مطابق ملنا شاہیے پیارے بچوں اس آسانے میں ہم دو طبقات کو دیکھیں گے ایک وہ طبقہ ہے جو کہ شہر کی زندگی میں مصروف ہے دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہ گربت کی چکی میں پیس رہا ہے ان کو کس طرح بیماری کے مسائل ہیں روزگار کے مسائل ہیں اچھی صحت کے مسائل ہیں کھانے پھینے کے مسائل ہیں سادہ لوہی اور نیم حکیم خطرہ جان سادہ لوہ انسان بہت جلت لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور نیم حکیم خطرہ جان یعنی کہ بہت سارے جالی ڈاکٹر جالی حکیم جگہ جگہ اپنے پھندے لگائے بیٹھے ہیں جو کہ ایک سادہ لوہ انسان کو اپنے چنگل میں پھسا لیتے ہیں پیارے بچو اسی طرح اس افثانے میں بھی جو صدیقہ کوچوان ہے اس کو ایک نیم حکیم خطرے نے آن لیا اور وہ ایک ایسے ہی مسئیبت میں گرفتار ہوا جس کا اس کو قطن اندازہ نہیں تھا نمبر چار شہر کی مسروف زندگی ہمارے ہاں ہم شہر میں رہتے ہیں تو ہماری شہر کی مشینی زندگی ہے جو کہ مسروف در مسروف ہے ہمارے مسائل ہمارے کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے جس وجہ سے ہم ذہنی طور پر معذور ہو چکے ہیں اور ہم اپنے کاموں میں اس طرف مسروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں قدرت کے لیے اور انسانوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے نمبر پانچ بابو جی کی مجبوری اور ٹال مٹول مسنف جو کہ باقائدہ جو فیقہ کوچوان ہے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے مگر وہ مسروف اتنا ہے کہ وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر عبدالجبار کو فون کر دیا ہے آپ پیارے بچوں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہو اس ڈاکٹر عبدالجبار عبدالجبار کون ہے ابھی جب ہم نیکسٹ لیکچر میں باقائدہ اس سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی جو امنے سبق کے تعارف میں جو اہم نقات لیکی ہیں یہ کس قدر اہم ہیں پوائنٹ نمبر چھے سرکاری حضرتالوں کی زبو حالی اور غفلت مسنف احمد عدیم قاسمی نے سفارش افسانے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے ماہرانہ انداز میں نپے طولے تاریکے سے سرکاری حضرتالوں کی زبو حالی بیان کی ہے اور ان کی غفلت بتائی ہے کہ وہ کس طرح ایک مریض کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اگر ہم سبق نمبر پوائنٹ نمبر سات کی بات کریں ضمیر کی خلش دیکھیں جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کا ضمیر کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کون جگا سکتا ہے ضمیر کی خلش مسنف کو رہتی ہے کہ اس نے ایک غریب جو فیقہ کوچوان ہے اس کی مدد نہیں کر سکا وہ چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکا پوائنٹ نمبر آٹھ دیکھیں انسانی رشتوں کی قدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حقوق حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں حقوق اللہ بات معاف نہیں کروں گا لہٰذا اس افسانے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کس طرح انسانی رشتوں کی قدر کرنی چاہئے نمبر نو احسان مندی کا جذبہ بینگا ہومن بحیثیت انسان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر احساس ہو ہم دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں اس افسانے میں مسنف نے بڑی خوبصورتی سے احسان مندی کا جذبہ بتایا ہے رجحان بتایا ہے کہ کس طرح ہم احسان مندی سے انسانی رشتوں کو بچا سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں اس افسانے سے بہت سارے پہلو ہے جو ہمیں ملتے ہیں جو کہ میں نے نو اہم نقاط کی شکل میں لکھ دی ہیں پہرے بچوں جب ہم بقائدہ اس کا آغاز کریں گے سبق کا نیکس لیکچر میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ابھی تک اتنا ہی کافی ہے آپ اپنا خیال رکھیں اللہ نگبان ہو خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ